اسلام علیکم پیاری ویڈز پاکستان آرمی کی چینل سے جو ہے نئی بھی کینسز کی نوستمنٹ کر دی گئی تھی فرینڈز جیسے کہ پہلے بھی آپ کو ساتھ ویڈیو ڈسکس کی تھی جیسے کہ آج جو ہے اس کا بقیدہ سے اپلائی سٹارٹ ہو جگہ ہے یکم سے تو آپ نے جو ہے میں آج اس ویڈیو میں آپ کو اپلائی کرنے کا طریقہ کار اس کا جو ہے ریکائرمنٹ طریقہ کار ہے اور اس کی جو ہے کوالیفیکیشن کرنے کا مکمل تفصیل کے ساتھ آپ کو گائیڈ کرنے والا ہو تو تو آپ نے ویڈیو کو مکمل باش کرنا ہے پیارے دوستو اگر تو آپ آرمی کو ایز آفیسر سپائی نیب خطیب یا فرینڈز سویپر جہاں آپ کوئی بھی فرینڈز میں جوائن کرنا چاہتے ہیں ایز آ کوئیک تو اس ویڈیو آپ کے لئے بہت مفید صاحب ہے تو میں آپ کو مکمل طریقہ کار بتانے والا ہوں تو فرینڈز آپ نے ویڈیو کو مکمل باش کرنا ہے اس کی لئے فرینڈز یہ جو ہے ان کا اصل ایڈوائیٹائزمنٹ پیپر ہے جس کو آپ یہاں پر دیکھ س سکتے ہیں پاک سما پاک پوج میں جونئر کمیشنڈ آفیسر نیب خطیب اور سپائی کی برد تھی تو پیارے ویڈز اس کی لیٹڈ تمام تتصیرات دی جائیں گی آپ کو اس ویڈیو میں لیکن ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیں تاکہ اندر سے آنے والی ویڈیوز کے نوٹفکیشنز آپ کو ملتے رہیں بینے کس تکلیف کے تو یہاں یہاں پر ہائٹ جو پانچ فٹ تین ہیچ بتائی گی ہے اس کے لئے فرینڈی جہاں پر آپ دیکھ ستے ہیں ملازمت والے بھی جو اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اب اگر بات کرتے ہیں سپائی کی تو یہاں پر سپائی کی آپ دیکھ ستانے ساتھ سے لے کا تیز سا تیز سال تک عمر ہے اور اس کی سپائی کے لیے جو ایجوکیشن ہے فرینڈز گریجویشن ہے یا اسے زیادہ تعلیم یافتہ امیدواروں کو یہاں پر بتایا گیا ہے اور شہدہ کے بچے بھی اس میں جو اپلائ اور سنٹری ورکر کے لئے پائی فٹ تین ایچر رکھی گیا ہے اٹھارہ ستارہ ساتھ سے لے کر پہتی ساتھ تک ایجنمیٹر رکھی گیا ہے شہدہ کے لقمی ہونے والے امیدوار اللہ حکیر بلوچتان گرگیت اور قبائلی ازراع سے تعلق رکھنے والوں کے لئے خصوصی رائیت ہو گئی اس کے علاوہ یہاں پر جونئر کمیشن آفیسر کے لئے یہاں پر بتا دی گیا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر آجاتے سپائی اور سپائی کے لئے جائے میٹرک یا مساوی یا اس سے زائد ہونی چاہیے کلرہ رکھ کے لئے انٹر میٹیر جائے اس سے زیادہ کمیوٹر ڈیپلوم میں رکھنے والے اور عالی تنیم جافتہوں کو تردیج دی جائے گی اس کے علاوہ حکوک کے لئے میڈال اور سویپر سنٹری ورکر کے لئے جائے فرینڈز پر ایپری فرینڈز ہونی چاہیے ادھمیدت اور لیتیو کورٹوں کو بھی مختص کیا گیا ہے اس کے علاوہ آپ نے آف لائن اپلائی کس طرح کرنا ہے اور آن لائن ا فرینڈز آپ نے جو ہے نزدیکی سینٹر میں چلے جانا ہے آپ مطلب کہ آپ نے خود جانا پڑے گا نزدیکی سینٹر میں اصل سناد دو عدد تصدیق شدہ کافی فوٹو لے کے جانے ہیں اپنا کمپیوٹر رائز کمیوٹر شناختی کارٹ بے فارم یا شناختی کارٹ وہ آپ نے ساتھ لے کے جانے ہیں والد کی کمپیوٹر رائز شناختی کارٹ کی کافی تصدیق شدہ کافی آپ نے ساتھ لے کے جانے ہیں اور ڈومی سیل اور سرٹیفیکٹ آپ نے ازاد کشمیر والوں کے لیے یہ فرنڈز بھارت لکھی گئے یہ عزاد کشمیر والوں کے لیے اور چار عدد پاسپورٹ سائز فوڈو آپ نے ساتھ لے کر جانے ہیں اور اس کے علاوہ تمام کاغذہ تعلیم سناد اور دسترداد کی آلہ سرکالی افسر سے تصدیق ہونے چاہیں فرنڈز آپ نے تمام ڈاکومنٹ جو ہے تصدیق شدہ بھی آپ کے پاس ہونے چاہیں اور اس کے علاوہ انتخابی ترقے جو ہے کمیشنڈ آفیسر کے لیے جو ہے جنر کے لیے یہاں پر جو ہے ان کے عزلہ کے نام یہاں پر بتا دی کہیں ان عزلہ پر جو ہے فرنڈز آپ نے راول پنڈی لاور فیصل آباد ملتان کوئٹا اور ہیدر آباد کراجیس سینٹر کلکیت پچھور ڈی آئی خان مزرف راباد آپ نے فرنڈنگ سینٹر کو فرنڈز ریکروٹمنٹ سینٹر یا فرنڈز سیلیکشن سینٹر میں آپ نے جانا ہے اور یہاں پر ریفنڈز آپ نے ریجسٹریشن کروانی ہے اس کے لئے سپائی کے لیے یہاں پر آپ دیکھ سیتے ہیں سپائی کے لیے امیدوار ایک اکتوبر سے تیس اکتوبر تک دوہزار اکیس تک اپنی ریجسٹریشن www.jojojojuanparkarmy.gov.pk کی ویب سائٹ پر کر سکتے ہیں تو ہم سپائی کے لیے انٹرنیٹ آن لائن ریجسٹریشن ضرور ہی نہیں ہے امیدوار قریبی سیلیکشن سینٹر یا ریکروٹمنٹ سینٹر آفیز میں بھی جا کے ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں تو فرنڈز جن کے ڈیٹس نے ابھی بیٹرک کا ریزلٹ آنا ہے تو وہ بھی فرنڈز اسی مہنت میں آنا ہے تو اس اکتوبر سے پہلے پہلے آ جائے گا تو ان کے لیے جو فرنڈز خوشکبری ہے وہ بھی جو ہے اس میں اپلائی کر سکیں گے تو فرنڈز آپ نے اور آن لائن اپلائی کرنے کا طریقہ کے لیے فرنڈز میں آپ انسا اللہ نیکس ویڈیو بنا دوں گا تو آپ نے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے اور ویڈیو تاکہ آپ کے بعد بھی نہ کس تحقیل کی پہنچا یا آپ ان لائن اپلائی یا آف لائن اپلائی دونوں طرح کر سکیں ہم ملتے ہیں کسی ایک لیے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ